نیچے سے نیچے سے چلو بیر اللہ اکبر اللہ اکبر لگ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں اور عبیر ہم لوگ آج اپنے بھٹے پہ آئے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج چھٹا روزہ ہے اور آج ہم لوگ اپنے بھٹے کو دے رہے ہیں آگ جو لوگ بھٹے کے بزنس کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوگا جو لوگ نئے ہیں جن کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ کچھی انٹوں کی برائی کرنے کے بعد ایک طرف سے آگ دے دی جاتی ہے جو کہ پھر چلتی رہتی ہے جب تک کہ سیزن ختم نہیں ہوتا تو جس دن آگ دینی ہوتی ہے اس دن یعنی کہ کاروبار جو ہے بھٹے گا انٹوں کی جو پکائی ہے وہ شروع ہوتی ہے سارا پروسیجر اس ویڈیو میں میں آج آپ کو دکھاؤں گا میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا کچھی انٹوں کی برائی یہاں سے شروع کی تھی اور ابھی کافی آگے تک جو برائی جو ہے وہ ہو چکی ہے ابھی یہاں پہ ایک دیوار بن رہی ہے پکی انٹوں کی اور نیچے آپ دیکھیں جو چولے اس کو ہم چولے کہتے ہیں یہ سراغ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے نیچے اندر جو ہے وہ ٹائر اور ٹیوبس اور اس طرح کی چیزیں جو کہ فلمیبل ہوتی ہیں جو آگ پکڑنے والی ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں یہ دیوار بنا کے اس کو گلی مٹی سے لیپ دیا جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد جو ہے نیچے جو چولے بنے ہیں وہاں سے آگ دی جائے گی سب میں اور پھر یہاں سے بقاعدہ آگ کا جو ہے وہ آگاز ہوگا یہ ابھی میں اوپر آیا ہوں یہ پکی انٹوں کی دیوار جہاں پہ نہ ختم ہوتی ہے اور جہاں سے کچھی انٹیں سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بیچ میں نا یہ لکڑیاں بری جا رہی ہیں لکڑیوں کے نیچے جو ہے وہ ٹائر ہیں ٹائروں کے اوپر لکڑیاں بری جا رہی ہیں یہ بھائی جو ہے وہ لکڑیاں ڈال دیں یہ پوری لکڑیاں سے بھر دی جائے گی پھر اس کے اوپر ڈیزل جو ہے وہ پھینکا جائے گا اور اس کے بعد نیچے جو سراخ میں نے آپ کو دکھائے تھے وہاں سے آگ دے دی جائے گی یہ جیسے ہی دیوار مکمل ہوتی ہے اس کو گلی مٹی سے جو ہے اس کی لپائی کی جائے گی اس طرف جو ہے وہ کیری والے لگے ہوئے ہیں بٹھا جو ہوتا ہے وہ انٹوں کی ایک فیکٹری ہوتی یہاں پر بھی ڈیفرțنٹ پھارٹمنٹس ہوتے ہیں کیری والے لہدار ہے کیری پکھینٹوں سے اتارنا کچھنٹوں پہ چڑھانا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسے ہی کچھنٹیں بنانے والے اور برہی کرنے والے اور جلائی والے بھی کرنا نہ کریں جلائی والے جو ہیں وہ وہ جو ہیں یہ بھائی ہیں یہ کوئلہ ڈالتے رہیں گے اور انٹے پکانے یعنی ان کو جلائی والے کہتے ہیں تو مختلف جو ہوتے ہیں درستانی درستانی دنیا اوہ در پاس ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی پہلا جو ہے وہ اچھا جی ایک دیر یہ ہے ایک دیر ادھر ہے ایک اس طرف بھی آئے تو یہ پورا ایک ٹرک کوئلے کا جو ہے وہ آلریڈی آ چکا ہے لکڑی سے آگ سٹارٹ کی جاتی ہے ٹائروں سے اور لکڑی سے اور آہستہ آہستہ پھر کوئلے پہ شفٹ کر دی جاتی ہے جب تمپریچر ایک خاص ہاتھ تک جاتا ہے کہ جس میں کوئلہ جال سکے تو پھر کوئلہ سٹارٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر کوئلہ ہی جلتا ہے پھر لکڑیاں نہیں ڈالی جاتی ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پیٹر بھی چلایا اور مزاہل بھی چلایا اس وقت تھارے میدانوں میں پانی بیجنا ہوتا ہے کیونکہ پچھلے ٹائم ان کا ٹائم ہو جاتا ہے گارہ بنانے کا ہاں سائی گانیاں بے آئے ہو کیا لن بھائیہ دلے ٹھیک ہے گانیاں بے آئے ہو گانیاں سٹھو گئن کالے ہاں ٹھوڑا ٹھیک ہے بات گانیاں بے آئے ہیں گانیاں بنا رہتی ہے کتنی 800 کی پاس بنا رہتی ہے نا بارہ سو تیرہ سو سیل تھپے کا ہاں انشاءاللہ پاندرہ سو پاندرہ سو یہ بندے بے پینے پینے اٹھا یہ بھی تک لگے ہوئے ہیں ہاں لگے ہوئے ہیں یہ شام تک لگے ہوئے ہیں میں ان سے تھوڑی تھوڑی سرائکی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کامیاب ہوا ہوں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہاں سائی ڈو بندے لگے ہو کنی سلان تھے پینے بے ہو سلان تھا پینے بہوٹی تھے ویسو بہوٹی تھے ویسو لیٹ کام شروع کیتے ہیں کام لیٹ سورو ہے روٹی چھوٹی کھا آتے ہیں پھر نو دا سو جا شروع کیتے ہیں اچھا نا دیرہ سنا تکڑا ہے گانی بناندہ بادنے ہیں کتنی سیلا تھپ گیا ہے آج 1500 کلا شاہباش جند آباد کوچھ بندے 800 دو بھی تھپ دینے لیکن 500 سکتوں کو دو ازار بھی تھپ جاندہ ہے گانی بناندہ پیا ہے آج بٹھے کو آگر لاندے پہ آنے بولو سائیں گانی کو پانی لاندہ پہ دائیں کتنی سیل تھپ گیا ہے آج آج نو سو ہزار کدی نہ تھپی ہزار جانتے نہیں پہی تے پندرہ سو تھپیا کر جوان آدمی موبائل لے دے سو جب پندرہ سو تھپیا موبائل لے دے سو موبائل تیرا پیٹرول ہے آخو موبائل بھلتی ہے انسان کے موبائل لے دے سو موبائل دیار علاقے اور کام نہ کرے توں نا موبائل دیار نہیں لگ دا اپنا مطلب دے گال کی تھی اچھا لازمہ کام چلے ہی دیا اپنا جان تو کلہ پندرہ سو سیل تھپے گا نا موبائل گین دے سو ایک دیاری دے رول رول دے ایک دیاری پورا ہفتہ پندرہ پندرہ سو تریغ دے چلو آگ لیاف دے پہ آہ ٹھیک آہ ٹھیک اکریب میں جو میدان ہوتے ہیں جہاں پہ ریڈے نہیں آتے وہاں پہ جو ہیں وہ گدے لے کے بابا جی آتے ہیں اور ان پہ اس طرح سے انٹیں لاد کے لے جاتے ہیں بٹے میں برنے کے لیے بابا جی ٹھیک ہو آہ ٹھیک بٹے میں مٹھے کے لیے چھویٹ سو پندے میں چھوٹہ سو پندے میں اٹھیک اٹھیک دو اٹھیک 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 ابیر ساہب یہاں پہ زید کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ میں ہے نہانا یہاں پہ نہ تو موسم غرمہ ہے اور نہ ہی آپ دوسرے کپڑے لایے ہو اور کپڑے اتار کے نہاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے تو میں نے انہیں کہا نہیں نہانا بخار چڑ جائے گا نہیں بیٹا ابھی بخار ہو جائے گا ابھی اتنی گرمی نہیں ہے یہ آج اس دیوار کو گارے سے لپائی کر کے بند کر دیں گے اور آٹھ دس دن کے بعد جب آگ کافی آگے چلی جائے گی انٹیں پک جائیں گی پیچھے سے تو جب پکی انٹیں نکال نہیں ہوں گی کام شروع کرنا ہوگا انٹیں نکالنے کا تو پھر یہ دیوار توڑی جائے گی اور پھر آگے جو انٹیں پکی ہوں گی وہ نکالی جائیں گی یہ ہیرو بھائی ہیں یہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں لپائی بھی کرتے ہیں پیری بھی ڈالتے ہیں اور میدانوں میں بلیڈ بھی مارتے ہیں بلیڈ جو میدان کو ہموار کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ لیبر جو انٹیں ڈال سکے تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والے بندے ہیں میں نکالنگی جائے لاغی تک ہے کنی دیر لگنی ہے آگ کدوں کے لانی ہے پندرہ میں تو انہیں لے پکی تھی رہے ہیں اس تو بعد انچی منی بہاں آتے ہیں انٹیں پاوت اس طرف جو جلائی والے ہیں جو انٹیں پکانے کا کام کرتے ہیں کوئلہ ڈالتے ہیں اور ساری رسپانسیبیلٹی پکانے کی ان کی ہوتی ہے یہ ہیں اور بھی ہیں پانچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا کھانا تیار ہو رہا یہ تندور میں آگ جلائی ہوئی ہے اور اوپر انہوں نے چکن جو ہے وہ چڑھایا ہوا یہ چمنی کا ہول ہے ایک بندہ نیچے گیا ہوا وہ نیچے اس کو نیچے چمنی کے نیچے آگ لگائے گا چمنی گرم ہو رما ہو جائے ہوئی پٹھے سماگ دی جائے پڑھے پینٹ دیو نہیں ہے پہ جیسے کم کنا ہے پہ جیسے کنے کو تھا پہ جیسے کمی چاہیے پہ بگا میری گا آمار ببا پڑھے نینے پہی پہی پہن پہن پڑھے نینے پہی پہن پہتا پڑھے نینے پہ بہن پہن موسیقی چمنی میں نیچے آگ لگا کے باہر نکل رہا ہے تھوڑی دیر میں چمنی گرم ہوگی اور وہ اوپر سے دھوہا نکلنا شروع ہو جائے گا یہ جس رما کرنے کے لئے اس کو یہ دیکھیں چمنی جو ہے وہ چلنا سرات ہو گئی ہے نیچے جو لڑکے نے آگ جلائی تھی نیچے جا کے چمنی جو ہے وہ دھوہا دینا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ پہلے لگاتے ہیں پھر ادھر جو ہے نا اس طرف سے آگ دیں گے پھر چمنی جو ہے وہ چلتی رہے گی یہ پہلے ٹیسٹر ہوتا ہے یہ چمنی میں کرنا ہوتا ہے مٹھائی لینے کے لئے جا رہے ہیں ابھی کچھ ٹائم تک جو ہے وہ آگ لگانی ہے تو مٹھائی لینے کے لئے جا رہے ہیں جی مٹھائی والی دکان پہ ابیر صاحب بھی جا رہے ہیں بیٹھو جی بیس ہے ہی بیس ہے ہی وہاں ہاں مٹھائی جو ہے وہ پیکت کرنا ہے کچھ گاڑی میں رکھ دیا ہے کچھ ہی ہے یہ بھی آتنا مٹھائی ہے چاگن یہ اٹھا رکھ رہی ہے الحمدللہ جی یہ رہی ہے اپنی ساری مٹھائی جو تقسیم کرنی ہے آگ دیتے وقت مٹھائی لے لیے اب چلتے ہیں واپس بٹھے پر آل موست تیاری جو ہو گئی ہے لپائی ہو گئی ہے اب یہ تیل لگا کے اپلے ہوتے ہیں گوبر کے سوٹے ہوئے اس کو تیل لگا کے سارے چولوں کے اندر رکھ دی ہیں ابھیر صاحب آگے ہیں پہلی آگ جو ہے نا ابھیر صاحب کے ہاتھ سے لگوائی جائے گی بڑے خوش ہے خوش ہو بیر پہلی تفہہ دیکھ رہے ہو نا ادھر آما فیر جیہاں خوش ہے اوپلے جو ہیں ان کو تیل لگا لگا کے سراہوں کے اندر ڈالی جا رہا ہے بڑے خوش ہے چاہاں کے آگ یہ پکڑ لیں اور پھر اس کے اوپر ٹائر ہے ٹائروں کے اوپر جو آنا وہ لکڑی ہے بڑے خوش ہے بڑے خوش ہے نا اتتتای ہے خوش ہے بنوازن شاہاں بڑے خوش ہے موازن شاہاں لا لا چاہو پاستا پکڑوohnیاں شاہاں 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 ایسے پکڑو وہ خود اس کو آگا لگائیں گے پھر رام سے کچھ نہیں ہوتا نیچے سے نیچے سے سب سے انڈ والی میں چلو بیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج اس طرح سے ہم لوگوں نے بٹھے کو بقائدہ آگ دے کے انٹوں کی بقائی کے کام کو بقائدہ سٹارٹ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چمنی میں بھی دعا جو آنا وہ نکلنا شروع ہو گیا ہم آدھ بھائی بھی آئے ہیں ٹائم پہ بلکل اینڈ ٹائم پہ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے کام میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے مٹھائی جو ہے وہ بھی تقسیم نہیں کی کیونکہ روزہ کھلنے میں ابھی پورا ایک گھنٹہ ہے تو رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے ابھی مٹھائی کو تقسیم نہیں کیا گیا جیسے ہی روزہ افطار ہوگا پھر مٹھائی تقسیم کی جائے گی اور انشاءاللہ دو تین دن کے بعد ہم پھر بقائدہ جو ہے لیبر کے لیے کھانے کا احتمام بھی کریں گے رمضان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوا تو اسی کے ساتھ محمد عدل کو دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ